جانسا ڈرامی کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے جہاں پر کشمالہ اب کراچی تو پہنچ چکی ہے لیکن امہ سائن اسے سمجھایا تھا کہ کشمالہ وہاں پر جا کر میں ایسی ویسی حرکت کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں جو کچھ تم پہلے بھی نوشیروان اور دعا کے ساتھ کر چکے ہو شکر کرو کہ ابھی بھی تم نوشیروان کی لائف میں ہو ورنہ وہ تمہیں اپنی نکاح سے خارج کرنے میں ایک منٹ بھی نہ لگاتا تب ہی کشمالہ اپنی امہ سائن کو بہت زیادہ کین بھی دلوات کیا تب ہی کہتی کہ میری منسہ بیمار ہے میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کیا اس طرح کی حرکتیں کروں گی آپ کو ایسا لگتا ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں وہاں پر جا کر کوئی گربر کر دوں گی تو آپ پھر خود ہی لے کر چلی جائیں میں یہاں پر رہ دوں یا پھر کسی لوکل ہاؤسپیٹر میں لے کر اپنی بیٹی کو چلی جاتی ہوں یہ مسائی کہتے کہ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا کہنے کا لیکن میں اپنی پوتی کی معاملے میں بھی کوئی بھی کسی طرح کی کوئی لاپرواہی نہیں کر سکتی کشمالہ تو اب زیادہ کچھ اس لیے ہو رہی تھی کراچی جانے کے لیے تھا کہ وہ وہاں جا کر دعا کو اس کی زندگی سے تو آسانی سے نکال سکے گی کشمالہ کراچی پہنچ چود آتی ہے لیکن اب اس بات کا خطہ نوشیروان کو بھی ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس نے دعا پر اٹیک کروائے تھے اس کی جان لیوا لیکن اب اگر اس نے ایسا کیا تو نہ جانے کیا ہوگا تب ہی وہ کہتے ہیں کہ کشمالہ اگر تم یہاں پر آگے ہو تو تمہیں عزت سے یہاں پر رہنا ہوگا اور یہ پاس تمہاری لاس چاند سے اگر اس طرح کی کوئی حرکت بھی کی تو یاد دیں تو دین تمہاری زندگی کا میرے زندگی میں آخری دین ہوگا اس کے بعد تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رہے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی کہ نوشیروان آپ بے فکر رہے ہیں تو مجھے بس ایک کمرہ دے دے میں اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکلوں گی لیکن مجھے اپنی بیٹی کی فکر تھی اس لیے میں یہاں پر آگئے ادروائس میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی کشمالہ کیسے اپنی حرکتوں سے باز آ سکتے وہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا کشمالہ کیسے پہلے ہی وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے گی کہ اب دعا نوشیروان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی چلی کشمالہ کو اپنی بیٹی کی بیماری کا کام اور دعا کو زندگی سے نوشیروان کی نکالنے کا زیادہ تجسس تھا کراچی آنے کا دوسری طرف اب سرفراس بھی تو اسی آگ میں جل رہا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ دعا اور نوشیروان سے بدلاتوں میں لے کر ہی رہوں گا اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھے اس نے تو میرے پوری فیملی کو ہی برباد کر کے رکھ دیا لیکن اس کی بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے اس کو تو میں ایسا برباد کروں گا یہ کبھی سوچ بھی نہیں پائے گی اب سرفراس کو اس بارے میں آئیڈیا بھی نہیں کہ نوشیروان نے دو شادیاں کر رکھی ہے دعا سے پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی تھا کشمالہ کا ملازم کشمالہ کو بتاتا ہے کہ بی بی سائن آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے دعا بی بی شیروانوار نے آج کل کتنا بڑا سرفراس کے ساتھ جگرہ کیے بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی کیا مطلب ہے اس بات کیا میں کچھ سمجھی نہیں ہوں کشمالہ کا ملازم کہتے ہیں کہ بی بی سائن سرفراس وہی انسان ہے جس کے ساتھ دعا گھر سے باگی تھی اور جس نے دعا کو بیج دیا تھا اور اب حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے تک کہ سرفراس کے گھر والوں کو بھی اور دعا بی بی کے گھر والوں کو حقیقت کے بعدے میں پتا چل چکا ہے تو ان دونوں فیملیز کے درمیان کافی بڑا تماشا بھی ہوا ہے یہ بات سن کر تبیہ کشمالہ کہتی ہے کہ اچھا کشمالہ کا ملازم کہتے ہیں کہ بی بی سائن آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع ہے دعا بی بی کو سرفراس کے ساتھ ملا کشمالہ کی زندگی سے باہر نکالنے کے لئے کیونکہ سرفراس بھی اسی بدلے کی آگ میں جل رہا ہے جس طرح کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور دعا بی 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 بہت جلد و شیروان کی زندگی سے باہر نکل جائیں گے دعا کہتی ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح سے مجھے سرفراس کا نمبر لے کر دو میں اسے خود ملاقات کرتی ہوں اور اسے سارا معاملہ بھی تیہ کر لیتی ہوں تب ہی اس کا ملازم اب کشمالہ کو فراس کا نمبر تو لے کر دے دیتا ہے لیکن کشمالہ بھی بہت شاتر دماغ عورت ہے اسے نہیں پتا کہ جو وہ جال بچھانے جا رہی ہے وہ خود ہی اس کے درمیان آ کر فس جائے گی کیونکہ منسہ تو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتی ہے تب ہی نوشیروان اور دعا بھی وہاں پر رکنے کا کہتے ہیں لیکن کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں میں یہاں پر خود ہی رکوں گی آپ کو یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نوشیروان کہتا ہے اور دعا یہاں پر رکیں گے آپ کافی زیادہ ڈسٹورب ہیں اور گھر جا کر آرام کریں تب ہی کشمالہ تو پہلے سے ہی پلان کر چکی تھی کہ وہ گھر نہیں جائے گی کہ اسے تو سرفرات سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تب ہی اب جیسے ہی دعا دیکھتی ہے کہ کشمالہ نہیں مان رہی تو نوشیروان تو کبھی بھی کشمالہ کے ساتھ رکنے کو تیار نہیں ہوتا ہے شیروان کہتا ہے کہ میں نے کہا نہ آپ گھر چلی جائیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ میں اب ماں ہوں اور ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ کس طرح اپنی اولاد کا وہ دکھ رہی ہوتی ہے یہ تو ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کوئی اور نے جو کبھی ماں بنا ہی نہ ہو کیونکہ کشمالہ کا یہ اشارہ تو اب دعا کی طرف ہوتا ہے شیروان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کشمالہ نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے یہ بات سنن کر تب ہی نوشیروان کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر کشمالہ بی بی کو گھر چھوڑ آو یہ بات سنن کر تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں گھر نہیں جاؤں گی میں اپنی بیٹی کے پاس ہی رہوں گی پھر بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی کیونکہ اگر میں گھر چلی گئی تو مجھے ساری رات نیند بھی نہیں آئے گی بات سننے کے بعد تب ہی دعا کہتی ہے کہ نوشیروان اگر یہاں پر رکنے کی ضد کر رہی ہیں تو آپ کو اسی ہی رکنے دینا چاہیے یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کو بھی بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے تب ہی دعا کہتی ہے کہ ہمیں گھر چلے جانا چاہیے تب ہی نوشیروان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تب ہی جعفر کو لے کر اب نوشیروان تو گھر آ جاتا ہے لیکن نوشیروان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ دعا اور نوشیروان کے گھر آ جانے کے بعد اب کشمال اب سرفراز کو کار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی نوشیرون کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کیوں ملنا چاہتی ہو تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ تمہارے گھر کے آگاری کھڑی ہے جلدی سے اس میں بیٹھو اور مجھ تک تم آ جاؤ گے یہ بات سنن کر تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ آپ ہے کون نہ تو میں آپ کو جانتا ہوں اور کیسے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتا ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ آ جاؤ گے تو تمہاری زندگی سور جائے گی کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ اس وقت تو دعا سے بدلہ لینا چاہتے ہو اور اگر تم دعا سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو یقین کرو تمہارے پاس ایک بہت اس نہری چانس ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی نوشیرون کے بارے میں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ جتنی انسلٹ تمہاری نوشیرون نے کی ہے دعا کی وجہ سے کیا تم اپنا دعا سے بدلہ لینا بول چکے ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ اس سے بدلہ تو میں کبھی بھی لینا نہیں بول چکتا اس سے بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں اس وقت تو اب بہت اضافہ فائنانشلی بھی اسے سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ سرفراز کی نوکری بھی جا چکی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی وہ کرے بھی تو کیا کرے تب ہی اپنے گھر کے باہر دیکھتے ہیں تو واقعی ایک بہت بڑی گاری کھری ہوتی ہے یہ دیکھ کر سرفراز اس گاری میں بیٹھ جاتا ہے تب ہی جا کر درائیور سے پوچھتا ہے کہ آخر کون ہے یہ عورت جو مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور تم کون ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی درائیور کہتے ہیں کہ میں تو بس ایک درائیور ہوں مجھے نہیں پتا کہ کون ہے وہ کیوں ملنا چاہتی ہیں آپ جب جاؤ گے تو آپ کو پتا بھی چل جائے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز اب جیسے ہی جاتا ہے تو دبی ملازم جا کر اس گاری کو ایک ہسپیٹر کے سامنے کھرا کر دیتا ہے جہاں پر منسا بھی ایڈمیٹ ہوتی ہے تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ کیا مجھے اب ہسپیٹر میں جانا ہوگا یہ بات سننے کے بعد تب ہی درائیور کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہی پر بیٹھئے بی بی سائن خود آپ سے آ کر ملاقات کر لیتی ملازم جیسے ہی کشمالہ کو کال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بی بی سائن آپ کا کام ہو گئے آپ باہر آ جائیں تب ہی کشمالہ کہتے ہیں کہ تم ہسپیٹر کے اندر آؤ اور منسا کے پاس رکھ منسا کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی تب ہی وہ ملازم تو اندر آ جاتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سائن صاحب آئے تو ان کو کہہ دینا کہ بی بی سائن شاہد ہی دیر کے لیے باہر ووک کرنے کے لیے گئی ہیں ان کا دل یہاں پر گھبرا رہا تھا یہ بات سننے کے بعد تب ہی ملازم کہتا ہے کہ آپ فکر مت کیجئے یہاں کی سچویشن کو میں ہینڈل کر لوں گا فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں اگر یہاں پر کوئی آ جاتا ہے تو میں آپ کو کال کر کے انفارم بھی کر دوں گا تب ہی کشمالہ وہاں سے چلی جاتی ہے ایسے ہی کشمالہ جاتی ہے تو جا کر گاری میں بیٹھ جاتی ہے یہ دیکھ کر تو اب صرف راز بھی بہت حیران ہوتا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے تو اس نے اس چہرے کو دیکھا ہی نہیں ہوتا ابھی صرف راز کہتا ہے کہ آپ کون ہیں میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے نہ میں نے آپ کو دیکھا اور نہیں جانتا ہوں وہ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں تمہارے بارے میں اس سے پہلے سب کچھ جانتی تھا سرحان سے تم دعا اور نوشیروان کے ہاتھوں زلیل ہوئے ہیں میں سب کچھ جانتی اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے دعا کو گرسے بھگایا تھا اور پھر تم نے بیش بھی دیا تھی کا بدلہ لینے کے لیے دعا نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا یہ بات سن کر تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ آخر آپ اپنے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتا دیتی اب تو مجھے پریشانی ہو رہی یہ بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہے تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ شاید تم میرے بارے میں نہیں جانتے لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں گی تو تم بہت حیران ہو جاؤ گا اپنے نوشیرون بوس کو تو جانتو یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ اس کا نام بھی مت لے اس کے بارے میں نام لوگی تو مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوگا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ ریلیکس اگر اتنا ہی گصہ کرو گے تو تم کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس وقت تمہارا پاس نوکری بھی نہیں اپنے پاس تبھی اببکت کرتا ہے کہ ارے تم ہو کون اور میرے بارے میں کیسے اتنا سب کچھ جانتی ہو تب ہی کشمالہ کہتی ہے میرے پاس تمہاری پل پل کی رپورٹ ہوتی تھی یہ بات سنن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ آخر کیسے کیوں تم میرا پیچھا کر رہی تھی یہ بات سنن کر تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ تمہارا نہیں بلکہ دعا دعا کا نام لیتی ہے تو سرفراز کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تم تو دعا کو بھی جانتی ہو اور نوشیروان کو بھی جانتی ہو اوہ کون تم مجھے بتا کیوں نے دیتی تب ہی کشمالہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نوشیروان بوس کی پہلی بیوی میرا نام کشمالہ ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب نوشیروان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی شادی تو دعا کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ کب شادی ہوئی ہے انہوں نے تو یہ کبھی بھی نہیں بتایا کشمالہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل تمہاری طرح میری قسمت بھی بہت خراب ہے وہ کیوں بتائیں گے میرے بارے میں کیونکہ وہ تو دعا سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے دعا سے شادی بھی محبت کی کی اور میرے ساتھ تو ان کی شادی ان کے گروانوں کی مرضی کے خلاف ہوئی سرفراز کہتا ہے کہ اچھا پھر تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلائے اور مجھ سے کیا کام ہے تب ہی کشمالہ کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا منزل کہ کیوں نہ ہم ایک ہی راستے سے جائیں تو راستہ بھی آسان ہو جائے گا کٹن راہوں کو ہم بہت ہی جسانی سے بھی تہہ کر لیں گے یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں تمہاری اور میری منزل کیسے ایک ہو سکتی ہے اتنے برے انسان کی بیوی ہو اور تم مجھے یہاں پر ملنے کیوں آئی ہو آخر تمہارا مقصد کیا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے جا تو چکی ہوں تمہارا اور میرا مقصد ایک ہی ہے جس طرح تم اپنے بدلے کی آگ میں جل رہے ہو اسی طرح آج میں بھی بدلے کی آگ میں جل رہی ہوں تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ آخر کیا نوشیروان نے آپ کے ساتھ کیا کی وجہ سے آپ نوشیروان سے بدلہ اور دعا سے بدلہ لینا چاہتی ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ میرا اگر بس بات کر دیا اس سے بڑا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے میں بھی بس اسی طرح چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نوشیروان کی زندگی سے مالہ نکل جائے اور نوشیروان بس میرا ہی ہو یہ بات سنن کر تب ہی کشمالہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کر دیتا ہوں تو اس لئے میرا کیا فائدہ ہوگا یہ بات سنن کر تب ہی کشمالہ کہتی کہ میں جانتی ہوں وقت کن سرکرمسٹرانسس سے تم گزر رہے ہو اور مجھ سے اچھا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا تمہاری زندگی کے بارے میں اس لئے میں نے سوچ اگر تم یہ کام میرے لئے کر دیتے ہو تو یقین کرو تمہیں بہت زیادہ پیسے میں دے دوں گی یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ اچھے سرفراز دیل ہی دل میں کہتے کہ یہ کام تو پہلے میں اپنے پرسنل مفواد کے لئے کرنا چاہتا تھا اگر مجھے اس کام کے لئے پیسے مل رہے ہیں تو کیوں نہ میں یہ کام کر دوں سرفراز کہتا ہے کہ کتنے پیسے آپ دیں گی مجھے اس کام کے لئے تب ہی دکشمالہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے تم گن بھی نہیں پاؤ گے اور آنے والی تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی تمہیں تو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا کہ میں آپ کا کام کر دوں تو اس کے بعد آپ صاف صاف انکار کر دیں کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی دکشمالہ کہتا ہے کہ کل مجھ سے ملاقات کرنا اس کا بھی لگرہ میں تمہارا دور کر دوں گی یہ کبھی سوچ بھی نہیں پائے گی اب سرفراز کو اس بارے میں آئیڈیا بھی نہیں کہ نوشیروان نے دو شادیاں کر رکھی ہے دعا سے پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی کشمالہ کا ملازم کشمالہ کو بتاتا ہے کہ بی بی سائن آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے دعا بی بی شیرنوار نے آج کل کتنا برا سرفراز کے ساتھ جگرہ کیے بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی کیا مطلب ہے اس بات کہ میں کچھ سمجھی نہیں ہوں تب ہی کشمالہ کا ملازم کہتے کہ بی بی سائن فراز وہی انسان ہے جس کے ساتھ دعا گر سے باگی تھی اور جس نے دعا کو بیش دیا تھا اور اب حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے تک کہ سرفراز کے گھر والوں کو بھی اور دعا بی بی کے گھر والوں کو حقیقت کے بارے میں پتا چل چکا ہے تو ان دونوں فیملیز کے درمیان کافی بڑا تماشا بھی ہوا ہے یہ بات سنن کر تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ اچھا اللہ کا ملازم کہتے کہ بی بی سائن آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع ہے دعا بی بی کو سرفراز کے ساتھ ملا کروان کی زندگی سے باہر نکالنے کے لئے کیونکہ سرفراز بھی اسی بدلے کی آگ میں جل رہا ہے جس طرح کے آگ آپ ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور دعا بی 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 بہت ہی جلد نوشیروان کی زندگی سے باہر نکل جائیں گے دعا کہتی ہے کہ تم کسی نہ کسی